اسلام علیکم ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا لازٹ ویک اس کی پریویس سیسٹری تھی سٹوک کی فالج ہوا تھا لیکن اس کو تین سال سے فالج تھا اور سٹیل وہ بیڈ پہ تھا تو اس کی مین ریزن کیا تھی کہ اس کو پراپر ایک کانسلنگ نہیں کی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا ابھی اس کے منجمنٹ کیسے ہوگی مین کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھا میڈیسن پہ کہ ان کو یہ تھا کہ میبی اس کا علاج صرف میڈیسن ہے دوائیاں ہیں جو بھی ہیں سپلیمنٹس وغیرہ لے رہے تھے لیکن ان سے ان کو کوئی امپرویمنٹ نظر نہیں آ رہی تھی اور ان کے کنٹریکچرز بھی بن کے چکے تھے نی پہ کنٹریکچر تھا ان کے الپو پہ کنٹریکچر تھا اور ان کی سٹنگ پراپر نہیں تھی ٹوٹلی بیڈ پہ ڈیپینڈنٹ تھے بیڈ سورز وغیرہ ان کو ڈیویلپ ہو رہے تھے تو ہمارا یہ مقصد تھا تھوڑا سا اویڈ کرنا کہ اگر آپ کے قریبی کسی ایسے پیشنٹ کو جس کو فالج ہو گیا ہے تو آپ اس کو میڈیسن پہ رکھیں ٹو تو تھری ویکس آن لی اگر آپ اس کے بعد بھی ان کو میڈیسن پہ رکھیں گے تو وہ اس میں کوئی بھی امپرویمنٹ نہیں آئے گی کیوں کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کی مومنٹ چلی جاتی ہے آپ کا برین میں ڈیمج ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی مومنٹ چلی جاتی ہے تو جب ایک دفعہ مومنٹ جاتی ہے تو دنیا میں کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس سے آپ کی مومنٹ جوانا دوبارہ گین ہوگی تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پراپر فیزیو تھیاپی سینٹر میں جائیں وہاں اپنی ایکسرسائز پلان کریں کسی بھی چیز ایکسرسائز پلان کر کے ایک دو وزٹ آپ ان سے کریں ان میں کوئی بھی منڈیلٹیز وغیرہ جو وہ یوز کرنا چاہیں آپ کو ریکمینڈ کریں سیجیسٹ کریں وہ آپ یوز کریں ہوم بیسٹ ایکسرسائز پلان بنائیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ فالج ہیں آپ کے کوئی قریبی کوئی بھی پیشنٹ جس کو فالج ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیسن پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ان میں کوئی مومنٹ وغیرہ نہیں آ رہی نظر تو اس کا یہی ہے کہ ان کو آپ فیزیو تھیاپی کی طرف لے کے جائیں کیونکہ فالج کا علاج جو ہے وہ صرف فیزیو تھیاپی ہے جس میں موڈرن ایکسرسائزز ہیں موڈرن ٹیکنیکز ہیں ڈیفرنٹ پیٹننز ہیں ایکسرسائز کے ڈیفرنٹ سٹیمولیشنز ہیں موڈیلٹیز یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیوائسیز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو اس ڈومین میں آ جاتی ہیں تو اس کا ہمارا یہی مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑی سی اپنی اویرنس کریں کہ اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں آپ کو ہو کہ اس پیشنٹ کو پین ہے مومنٹ نہیں ہے کچھ بھی لائک فالج ہے لکوا ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اس کو میڈیسن پر ڈیپینڈنٹ نہ رکھیں اس کے لیے ایک پروپر جو ہے سٹیمولیشنز ہیں وہ ٹینس وغیرہ یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ موڈیلٹیز ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پیشنٹ کو سیجیسٹ کریں کہ آپ ایک دفعہ فیزیو تھیپسٹ کو وزٹ کریں وہ آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کو ہوم پلین دے گا میں پریکٹس کر رہا تھا ناروال میں دو سے تین ماہ پہلے سٹارٹ کیا میں نے تو اس میں جو ریشو زیادہ مجھے پیشنٹ کی ملی وہ سٹوک کے پیشنٹ تھے فالج کے تھے نی پین بیک پین ایڈ سکٹا یہ بھی پیشنٹ تھے لیکن زیادہ ریشو سٹوک کے پیشنٹ کی تھی تو ان میں جو زیادہ مجھے مسئلہ لگا کہ ان کی پروپر ایک کانسلنگ نہیں کی گئی کہ آپ کا ایک پروپر چینل کون سا ہے جس میں آپ کو بہتری فیل ہوگی ایک جو فالج ہو جاتا ہے وہ ایک پروپر کیوریبل ڈیزیز آپ اگر ایک دفعہ کسی بھی ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی لائف میں نارمل لائف میں آ سکتا ہے کیسے اس کے لیے یہ ہے تو پہلے آپ کو پلین ایک میڈیسن کی طرف جائیں آپ دو تن تی تین بیک جو بھی سمٹمز ریکاور ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن جو مومنٹ چلی جاتی ہے مومنٹ کو گین کرنے کے لیے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک پہلے فیزیو تھائپسٹ کو ویزٹ کریں ویزٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کا دو ایک ماہ دو ماہ میں جو فرسٹ فالج کے پیشنٹ کو زیادہ تر فرسٹ ٹو منت میں ریکاوری آ جاتی ہے وہ چلنا پھرنا بحال ان کا ہو جاتا ہے تو اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ اگر آپ کی قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہے اس کو آپ فیزیو تھائپسٹ کے طرف بیجیں ان کو کہیں کہ یہ فالج کا علاج ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کا علاج جدید ایکسسائزز سے ہے جو پیچھے بھی ذکر کیا میں نے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو آپ ایک پر فیزیو تھائپسٹ کو وزٹ کریں اگر آپ کی قریبی کوئی بھی رشتہ دار وغیرہ کوئی بھی ریالٹیو جاننے والا جو اس مسئلے میں ہے تو اگر آپ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ فردر آپ کو ڈیٹیل چاہیے کوئی انفرمیشن لینے چاہیے تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تینک یو